اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا قربانی نہ کر کے کسی دوسرے کے نام سے قربانی کر دینا آج کل یہ رواست چل رہا ہے بعض لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے ضروری ہے اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں اپنی امیلی کے نام سے قربانی کروں گا میں اپنے والد صاحب کے نام سے قربانی کروں گا یا فلاں مید کے طرف سے قربانی کروں گا اپنی قربانی کرتے نہیں ہیں دوسرے کے نام سے قربانی کروا دیتے ہیں اس کا کیا حکوم ہے شریعت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں آپ اگر مسئلہ دیکھنا چاہیں تو کیفیت المفتی میں جل مرات سفر نمبر 222 پہ فتاوہ محمودیہ جل مرچار سفر نمبر 288 پہ مسائل قربانی سفر نمبر 14 پہ فتاوہ قاسمیہ جل نمبر 22 سفر نمبر 400 چوتر کلگر دیکھئے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جہاں پر یہ مسئلہ آپ کا مل جائے گا لیکن دلائل وہی پر ملیں گے جن کتابوں کے حوالاجت میں نے دیئے ہیں آپ وہاں پر دلیل دیکھ سکتے ہیں اب مسئلہ یہ سمجھئے جس پر قربانی کرنا ضروری ہے دو طرح کے انسان ایک وہ انسان جس پر قربانی ضروری نہیں ہے اور ایک وہ انسان جس پر قربانی ضروری ہے دو طریقے کے انسان جس پر قربانی ضروری نہیں ہے وہ کسی کے بھی نام سے دے سکتا ہے اپنے نام سے ہو یا اپنے گھر والوں کے نام سے ہو یا اپنے بھائی کے نام سے اپنے والد کے نام سے زندوں کے نام سے مردوں کے نام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یا کسی اور کے نام سے جس پر قربانی ضروری نہیں ہے وہ کسی کے بھی نام میں دے سکتا ہے قربانی کوئی حرج نہیں جس کے نام سے دے گا اسے ثواب ملے گا اب یہ سمجھئے جس پر قربانی واجب ہے قربانی کرنا ضروری ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے نام سے قربانی دے ضروری ہے اگر اس سخص پر قربانی ضروری تھی واجب تھی قربانی اور وہ کسی اور کے نام میں قربانی دے دیتا ہے اپنے نام میں دیتا نہیں ہے ہاں اگر ایسا کرتا ہے اپنے نام میں بھی دیتا ہے اور ایک حصہ کسی اور کے نام میں بھی دیتا ہے تو اچھی بات ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر اپنے نام میں دیا نہیں اپنا نام میں دے کر اپنے نام سے قربانی میں دے کر کسی اور کے نام میں دے دیتا ہے چاہے وہ اور کوئی بھی ہو اب اس کی قربانی ادا نہیں ہوئی قربانی میں کرنے کا گناہ اسے ملے گا سمجھئے گا جس پر قربانی ضروری ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے طرف سے قربانی دے خود قربانی دے کسی اور کے نام سے قربانی نہیں دے اگر کسی اور کے نام سے قربانی دیتا ہے تو پھر اس کی قربانی ادا نہیں ہوئی اس کا واجب ترک ہو گیا لہذا گناہ ہوا معافی مانگے اللہ سے اس کے لئے ایک الگ مسئلہ ہے انشاءاللہ اس کے مطالق بھی بتاؤں گا کہ جو قربانی نہیں دے سکتا اس کے لئے کیا حکم ہے سمجھئے گا آج کل ایسا ہی کرتے ہیں کسی کے والد صاحب کسی کی والدہ اگر گزر گئی ہیں تو بچہ کہتا ہے کہ میں اپنے نام سے کیا دوں گا میں اپنے امی کے نام سے دے دیتا ہوں میں اپنے ابو کے نام سے دے دیتا ہوں فلاں کے نام سے دے دیتا ہوں یا کسی اور کے گھر والا اپنی بیوی کے نام میں دے دیتا ہے اور قربانی خود اس پر ضروری تھی اپنا نام دیتا نہیں ہے کسی اور کے نام میں دے دیتا ہے اب اسے گناہ ملے گا قربانی نیک کرنے کا کیونکہ اس نے قربانی دی ہی نہیں ہے کسی اور کے نام میں دے دیا ہے ہاں اگر اپنا نام بھی دیتا ہے حصے میں اور دوسرے حصے میں کسی اور کا بھی نام دیتا ہے تو پھر ٹھیک ہے کیونکہ اس کی تو قربانی ہو گئی کیونکہ اس کا تو اپنا حصہ موجود ہے کسی اور کے بھی نام میں دیتا ہے تو دے سکتا ہے لیکن اپنا حصہ دینا ضروری ہے اس سخص پر جس پر قربانی ضروری ہے سمجھئے گا مسئلہ نئے سمجھ پائیں علماء سے پوچھیں نئے سمجھ پائیں بار بار سنیں تاکہ آپ صحیح سے سمجھ پائیں اس کے باوجود اگر سمجھ نہیں پاتے ہیں فون نمبر وغیرہ سب کچھ موجود ہے آپ جو ڈائرٹ کال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں اللہ کے لیے صحیح مسئلہ سمجھیں مسئلہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو رابطہ کریں لیکن برائی کرم گلت طریقے سے نہیں سمجھ پا رہے ہیں دماغ کو دوڑا کہ ادھر ادھر سے جو چاہتے ہیں دماغ میں سمجھ لئے ایسا مت کرئے اگر مسئلہ بلکل صحیح سے سمجھ گئے ہیں اچھی بات ہے نئے سمجھ پا رہے ہوں تو پوچھئے آپ کو بتایا جائے گا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں